عدد کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی بری اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ این سیشن کورٹ نے اپیلے منظور کر کے سزائیں کل ادم قرار دے دی ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ نے فیصلے میں کہا اگر بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی دوسرے کیس میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کے رہائی ربکار جاری کر دیے گئے خاور بانی کا کی میڈیکل بورٹ کی درخواست خارج عدد نکاح کیس میں ٹرائل کوٹ کے سیول جج قدرت اللہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کو سات سات سال قید اور پانچ پانچ لاکھ روپے جربانے کا فیصلہ سنایا تھا عدد کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی بری اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ این سیشن کورٹ نے اپیلے منظور کر کے سزائیں کل ادم قرار دے دی ایڈیشن سیشن جج افضل مجوکہ نے فیصلے میں کہا اگر بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی دوسرے کیسز میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کی رہائی کے ربکار جاری کر دیے گئے خاور مانکہ کی میڈیکل بوٹ کی درخواست خارج عدد نکاح کیس میں ٹرائل کورٹ کے سیول جج گزرت اللہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کو سات سات سال قید اور پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانے کا فیصلہ سنایا تھا شیئرمن تحریک انصاف بریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ عدد نکاح کیس بے بنیاد تھا فیصلے پر عدلیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں انصاف کا بول بالا ہوا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ سابق شیئرمن پی ٹی آئی کو مجبور کرنے کے لیے کیس بنایا گیا تھا سابق شیئرمن ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں وہ گزشتہ روز کے فیصلے سے بھی خوش تھے عدلیہ اب مزید مضبوط ہوگی یہ وہ کیس تھا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی لیکن یہ سرپ اور سرپ اس کی کریڈیویلٹی چیلنج کرنے کے لیے دنیا نے دیکھ لیا افیل میں دیکھ لیا کہ اس کیس میں فرپس یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو مجبور کرے کہ وہ کمپرمائز ہو یہ عدلیہ کے آزادی کے لیے ہے عدلیہ کے مضبوطی ہوگی اس سے یہی وہ ویجنے جو کہتے چلے آ رہے تھے کہ ہم چاہتے قانون کی بالا دستی ہو آئین کی حکمرانی ہو عدلیہ آزاد ہو موسیقی